اسلامی مناظرین گرد و پیش رضی کے ساتھ دو سوال زیرے بحث آ رہے ہیں اور میں ہم دونوں پر بات کروں گا پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو کل مارنا مقصود تھا یا یہ ایک صرف تھرٹ تھا اور دوسرا سوال پھر یہ ہے کہ جس ملزم نوید کا بیان جو ہے وہ ٹیلی کاس کیا جا رہا ہے مسلسل دکھایا جا رہا ہے اس بیان میں کتنی سچائی ہے اور کیا ملزم سچ ہو رہا ہے پہلے ہم پہلے سوال کی جانب آتے ہیں اور پہلا سوال یہی ہے کہ کل کا واقعہ جو تھا عمران خان صاحب پر حملے کا واقعہ انہیں فائرنگ کا واقعہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو گولی نہیں لگی ایک عام جب ہمارے ہاں سارشی تھیوریاں چلائی جا رہی ہوتی ہیں اور بلا وجہ کے خکرات جو ہیں وہ اپنے تجزیعے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پہلی بات تو یہ کہنا شروع کر رہا ہو گئی کہ کیا انہیں گولی بھی لگی ہے یا نہیں لیکن گولی ایک نہیں لگی گولی ان کو دو لگی ہیں دونوں ٹانگوں پر لگی ہیں اور ان کی دونوں ٹانگوں میں جو آج کی ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان کی دونوں ٹانگوں میں زخم آئے ہیں اور ہٹی بھی ان کی متاثر ہوئی ہے اور لیکن وہ سٹیبل ہیں یہ جو تھیوری تھی یہ اس لیے بھی اس میں یہ ڈیویلپ کی گئی کیونکہ عمران خان صاحب وہاں سے سیدھے قریبی کسی اسپتال میں جانے کے بجائے شوکت خانم اسپتال کی جانب گئے اور پھر یہ سوالات آنے شروع ہوئے کہ عمران خان شوکت خانم کیوں گئے ہیں قریب ترین ہسپٹل میں جانے کی بجائے ظاہر ہے جس کو ایک اپنا ہسپتال بنایا ہوئے تو اس ہسپتال پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے سو عمران خان صاحب کا وہاں جانا ایک معمول کی بات تھی وہ وہاں گئے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا اس کے بعد کی چیزیں آئیں پھر یہ کہا گیا اور یہ چیزیں ایک یقینی بات ہے کہ جس نے سنائپر شارٹ کیا یا جس نے بھی گولی ماری ہمارے ہاں جس کو مارنا مقصود ہوتا ہے وہ مارنے والوں کا نشانہ بہت پکا ہوتا ہے وہ ہم لیاغت علی خان کیس میں بھی دیکھ رہے ہیں ہم بے نظیر بھوٹو صاحبہ والے کیس میں بھی ہم نے دیکھا اور اور بہت سارے معاملات کیوں ہیں اور بہت سارے جو واقعات ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو مارنا مقصود ہوتا ہے وہ پکے نشانے کے ساتھ مارا جاتا ہے اور اس کا بچنا پھر ممکن نہیں ہوتا کیونکہ شوٹرز جو ہوتے ہیں وہ بہت تربیت یافتہ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ جو ایونٹ ہے اس میں مارنا مقصود نہیں تھا عمران خان صاحب کو انہیں صرف ایک تھریٹ دینا تھا اور جس طرح وہ چیزوں کو لے کر چل رہے تھے وہ جسے کہتے ہیں کہ سبق سکھایا جانا تو بتایا جانا کہ تم جس طرح گالیاں دے رہے ہو تم جس طرح چیزوں کو لے کر چل رہے ہو اس کا اب زمانہ گزر گیا ہے لیکن عمران خان صاحب جیسے رہنما کے لیے یہ دھمکیاں شاید اس طرح کارگر نہیں ہوں گی جیسی وہ سمجھی جا رہی ہیں لیکن یہ واقعہ ہوا ضرور ہے اور اب اس میں کیا اس میں کوئی حکومتی اہلکار ملوث ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا فی زمانہ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب معاملات اس نہج پر ہوں اور بہت زیادہ سیاسی اتار چل رہا ہو اس میں کوئی بھی کسی واقعے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں اندرونی طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں بیرونی طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں سو عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو نشانہ بنانا اور اگر اس میں وہ وہ نشانہ پکا بھی ہو جاتا اور وہ واقعی ان کو گولی لگ جاتی اور کوئی ایسا ثانیہ ہو جاتا جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں تو یہ یقینا کچھ لوگوں کے لیے کچھ قوتوں کے لیے اور کچھ ملکوں کے لیے بہت سو پہلی بات تو یہ ہوگی اب جہاں تک اس ملزم کے بیان کا تعلق ہے اس وہ ملزم آپ دیکھیں پنجابی میں گفتگو کر رہا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ آہ پہلے ایک بات آئی کہ جی یہ مذہبی ٹچ دینے کی جسے کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب نے خود جو کہ مذہبی ٹچ کا حوالہ دیا ہوئے تو اس میں بھی مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ملزم جو ہے یہ اس کا جو بھی بیان آیا ہے وہ تحریک لبیک سے متاثر ہے وہ ڈاکٹر ازار احمد سے متاثر ہے اور اس نے کہا ہے کہ ڈیک چل رہے تھے ازان ہو رہی تھی ڈیک چل رہے تھے کہ گانے چل رہے تھے تو مجھے غصہ آگیا اور میں عمران خان کو ہی مارنے آیا تھا اور میرا واحد ٹارگٹ عمران خان تھے تھا جو اس نے لفظ استعمال کیا اور میں اس کو مارنے آیا تھا اب یہ بیان جو ہے اس کا یہ اترافی بیان یہ پوری طور پر سامنے آ گیا تھوڑی دیر کے بعد ہی چند لگوں کے بعد جیسی وہ پکڑا گیا اس کا یہ بیان سامنے آ گیا اور یہ بیان جو ہے یہ جہاں سے لیک ہوا اس تھانے میں یہ بیان ہے پولیس کسٹڈی میں یہ بیان دیا ہے اس نے ملزم نے تو اس کے بعد اس کو جس تھانے سے یہ لیک ہوا اس کا سارا عملہ بھی موطل کر دیا گیا بڑی اہم بات ہے کہ جب یہ کاروائی ہوئی ہے تو پرویز الائی صاحب کی کسٹڈی کے علاقے میں یہ کاروائی ہوئی ہے پرویز الائی صاحب جو ہیں ان کی حکومت ہے اور یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ خود جو ہے بعض لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو ان کے دور حکومت میں ان کے علاقے میں نشانہ بنایا جانا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے سیکیورٹی کا ذمہ دار تو یقیناً پرویز الائی صاحب اور ان کی ٹیم تھی اور آخری بات یہی کہ جس ملزم نے پولیس کی کسٹڈی میں بیان دیا ہے اور پولیس کے سامنے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی انتہا پسندی کا ذکر کر رہا ہے اس کے بیان کی کیا حیثیت ہے کیا پولیس کسٹڈی میں دیئے گئے بیان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے یقیناً نہیں ہوتی آگے جا کر کیا صورتحال پیدا ہوگی یہ آنے والے دن بتائیں گے لیکن آج تک کا یہی تجزیہ ہے ماجین اکرام گیتو پہ رضی کے ساتھ اسے ہم کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک دوبارہ ملیں گے نئے ویڈیو کتا ہوں کتا ہوں